یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے دور فتن ہے اسر فتن ہے اور فتنوں میں سب سے زیادہ فتنوں کی آماجگاہ مکتب اہل بیت ہے بالعموم تمام عالم اسلام ہیں مسلمین ہیں پیروان قرآن کریم ہیں اور مسلمانوں میں بھی خصوصیت کے ساتھ اہل بیت کے پیروکار یعنی شیعہ امامیہ ہیں شروع سے ہی یہ فتنیں قدیم سے تاریخ میں رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان فتنوں سے تشیعہ کو محفوظ رکھا ہے مسلمانوں کو محفوظ رکھا ہے اسلام کو محفوظ رکھا ہے مکتب کو محفوظ رکھا ہے اور آج بھی ایسا ہی ہے لیکن آج کے فتنیں گزشتہ تاریخ کے فتنوں سے مختلف ہیں ان کی نوعیت مختلف ہے ان کا انداز ان کی ترکیب اور ان کے اناثر مختلف ہیں ان سے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تاریخ بھر میں اگر دیکھیں تو بنو امیہ کے ظلم و ستم اور بنو عباس کے ظلم و ستم اور ان کے بعد آنے والے دیگر حکمران اور سلسلے سلاتین کے انہوں نے ایک کام مشترکن کیا ہے اور وہ تشیعہ کی سرکو بھی ہے امامت و ولایت کی سرکو بھی ہے یہ ان سب کا مشترکہ ایجنڈا تھا آئمہ اطہار علیہ السلام کے آثر میں تمام معصومین ان کے زیر اطاب رہے ہیں زندانوں میں اثارتوں میں نظر بندی میں اور آخر کار شہادتیں اور اسی طرح آپ کے پیروکار جو امیر المومنین کے محبین یا امیر المومنین کے پیروکار تھے وہ ان کے شکنجوں کا نشانہ رہے ہیں بعضوں نے دنیا میں منتشر ہو کر پراکندہ ہو کر ہجرت کر کے شرک و غرب میں اور مختلف وادیوں میں اور دروں میں پناہ لے کر سرزمینوں میں اپنے آپ کو ان کے شر سے بچایا ہے اور بعض ان کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہیں ایسے ظلم و ستم پیروان اہل بیت پر ہوئے ہیں کہ تاریخ میں اس کی کوئی اور نظیر نہیں ملتی ہمیں نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ان ظالمین کے ستم و ظلم کے نتیجے میں تشیعہ گوشہ نشین ہو گیا خانہ نشین ہو گیا اور پناہ گاہوں میں تشیعہ نے پناہ لے لی شیعوں نے پناہ لے لی کہیں تقیہ میں جلے گئے کہیں اپنا ایمان پنہان کیا چھپا کے رکھا کہیں اپنی پیچان چھپا کے رکھی نہیں بتایا لوگوں کو کون ہیں کس سلسلے سے ان کا تعلق ہے کس مکتب سے ان کا تعلق ہے کس نظام کے پیروکار ہیں کس قدر ظلم شدید تھا وہ عظیم جرعت نہیں ہوتی تھی کہ اپنا اظہار کر سکیں اظہاریں وجود کر سکیں اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آنے والی نسلوں نے گوشہ نشینی خانہ نشینی اور پناہ گاہ نشینی کو مذہب بنا لیا روش کے طور پر اپنا لیا اور پھر یہ گوشہ نشینی وہاں بھی جاری رہی جہاں پر تشیعوں کے اوپر ظلم و ستم نہیں ہو رہا تھا اور جہاں نظام ظلم ان پر مسلط نہیں تھا یعنی حالات بہتر بھی جب ان کو میسر آئے تو بھی یہ گوشہ نشینی سے باہر نہیں آئے چونکہ سابقہ نسلوں کو دیکھا وہ ستم کی وجہ سے گوشہ نشین تھے انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید ہمارا مذہب یہی ہے دین ہی یہی ہے ہمارا طریقہ ہی یہی ہے ہمارا دستور ہی یہی ہے کہ ہمیں پناہ گاہوں میں اور گوشہ نشینی میں اور خانہ نشینی میں رہنا ہے اور صدیوں گزریں اس طرح سے ایران کی سرزمین ہے ایراک کی سرزمین ہے ایران سے پہلے ایراک شیعہ بنا تھا اور ایراک شیعہ ہوا لیکن ظلم و ستم کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایراک میں تشیعوں ہمیشہ خانہ نشین و گوشہ نشین رہا اور پناہ گہوں میں رہا اور جب ظلم کم بھی ہوا ایراک کی سرزمین پر تو بھی تشیعوں نے اظہار وجود نہیں کیا اس طرح سے جیسے پر امن فضا میں اور معمول کی فضا میں کیا جاتا ہے اور یہ وطیرہ بن گیا پھر اس کے بعد ایران مرکز تشیعوں بنا اکثریت ایران کے اندر تشیعوں کی قائم ہو گئی اور اکثریت ہونے کے باوجود بھی تشیعوں خانہ نشین و گوشہ نشین ہی رہا بیچ میں مختصر ایک اہد آیا تھا جس میں کچھ سلاتین نے تشیعوں کو نمائع کیا اور کرنے کی کوشش کی بعض علماء کی حمد سے لیکن اکثر زمانہ گوشہ نشینی اور خانہ نشینی کا رہا ہے جو اصل نظام تھا تشیعوں کا ولایت و امامت اس کو بالکل فراموش کر کے نظرانداز کر کے اس سے دور رہ کر اور خاموشی کے ساتھ اپنی رسومات اور اپنی بہت ابتدائی سطح کی پرائمری سطح کی تعلیمات کو باقی رکھے ہوئے آگے بڑھتے رہے تاریخ میں سفر کرتے رہے تائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس معاصر زمانے میں یہ لطف کیا اپنا وعدہ وفا کیا مومنین کے ساتھ اہلِ ایمان کے ساتھ مستضعفین کے ساتھ چونکہ تشیعوں سے بڑھ کر مستضعف زمانے میں کوئی بھی نہیں ہے سابقہ اقوام میں بنی اسرائیل تھے مستضعفین میں سے ان کے واقعات قرآن نے ذکر کیے ہیں اور تاریخ اسلام میں تشیعوں سب سے مستضعف طبقہ رہا ہے انہی کے ساتھ اللہ کا وعدہ تھا ہمارا ارادہ ہے اور وعدہ ہے ان لوگوں کے ساتھ جنہیں زمین میں کمزور رکھا گیا ہے مستضعف قرار دیا گیا ہے کہ ہم انہیں آئمہ بنائیں گے نجحلہم آئمتا ونجحلہم الوارسین ہم انہیں زمین کی وراست عطا کریں گے یہ وعدہ خدا محقق ہوا اور مستضعفین تاریخ مستضعفین تاریخ اسلام و مستضعفین تاریخ بشر و مستضعفین تاریخ ادیان کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا اور اپنی انایت خاص ان پر نازل کی اور وہ تشیعوں کے اندر اور مسلمین کے اندر ایک ایسے آقاہ بابصیرت رہبر کا ظہور و وجود تھا حضرت سید روح اللہ موسوی خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے عالم اسلام کو بھی بیدار کیا اور ان طاغوتی طاقتوں کے جو ہر زمانے سے زیادہ طاقتور تھے مسلط تھے جنہوں نے تشیعوں کو نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کو اور قرآن کو اور مسلمین کو ہی مستضعف بنا کے رکھا ہوا تھا اور اعلان کر دیا تھا کہ اثر دین ختم ہو چکا ہے اثر قرآن ختم ہو چکا ہے اب شیعتین کا زمانہ ہے جمہوریت کا زمانہ ہے ٹکنالوجی کا زمانہ ہے اور اب ان شیطانی طاقتوں کا زمانہ ہے شرق و غرب کا زمانہ ہے امپیریالزم کا زمانہ ہے اور کیمونزم کا زمانہ ہے مارکسزم کا زمانہ ہے جب یہ کھل مکھلہ اعلان کر چکے کہ آج کا زمانہ ہمارا زمانہ ہے ایسے میں اللہ تعالیٰ نے یہ رہبر عظیم الشان امت مسلمہ کو حدیعہ میں دیا اور انہوں نے آ کر تشیعہ کو گوشہ گمنامی سے نکالا تقیے کی حالت سے انہیں خارج کیا اور موروسی جو ان کی حالت تھی جمود خاموشی گمنامی اس کو توڑ کر ختم کر کے اور شیطانی طاقتوں کے سامنے کھڑے ہو کر ان کے سینے پہ پہن رہ کر ولایت و امامت کا نظام قائم کیا اور چالیس سال سے ان کی لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج بنا دیا تمام دنیا شرق و غرب عرب و عجم مل کر امامت و ولایت کے نظام کو ختم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی دفعہ لگا چکے ہیں چالیس دفعہ شاید لگا چکے ہیں زور لیکن ان سے وہ نظام ختم نہیں ہوا اس وجہ سے تشیعیو کی نسبت اور امامت و ولایت کی نسبت شیعاتین کے دلوں کے اندر کینا ہے تشیعیو نے ان کی شیطانی عبوحت کو توڑا ہے ان کے طاقتی دب دبے کو پائے مال کیا ہے خاک میں ملایا ہے ان کے جوٹے شیطانی غرور کو خاک میں ملا دیا ہے نیستو نابود کر دیا ہے دنیا میں رسوا کر دیا ہے ان کو تشیعیو نے کیا ہے اور تشیعیو کی طاقت جیسے بارہا میں نے کہا ہے کہ اسلام کی طاقت کا راز تشیعیو میں ہے اور تشیعیو کی طاقت کا راز ولایت کے اندر ہے یہ ولایت ہے جو اصل سر و راز ہے دنیا اسلام کے لئے تمام دنیا کے لئے اور جب اس کے ہاتھوں سے شیعتین کی ناک خاک میں رگڑی گئی ہے ان کی گردنیں جکی ہیں ان کے تاریخی سلطنت سرنگون ہوئی ہے انہیں سرنگونی ہوئی ہے ان کو نصیب ہوئی ہے تاریخی رسوائی ان کے شامل حال ہوئی ہے تشیعیو کے ہاتھ ہوں تو تشیعیو اور تشیعیو کے راز قدرت کے مطالق ان کا کینہ ان کی نفرت و ان کی دشمنی یہ ان کا حق بنتا تھا کہ وہ تشیعیو کے خلاف بھی کینہ اپنا ظاہر ظاہر کریں اور انہوں نے کی چھپائی نہیں ہے آج موجودہ زمانے میں آپ اگر نگاہ کریں عالمی افق کے اوپر تو امریکہ اسرائیل ٹرامپ نیتنیہو سیونسٹ عرب ممالک بن سلمان یہ سب کے سب صرف ایک نکتے کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں ایران ایران کیوں ان کی آنکھوں کا کانٹا بن گیا ہے ان کی گلے کی ہڈی بن گیا ہے ایران تو ان کا دوست تھا کل تک ان کا چہیتہ تھا کل تک جب تک شہنشاہیت تھی ایران میں امریکہ کا بھی دوست تھا ایران اسرائیل کا بھی دوست تھا ایران آل سعود کا بھی دوست تھا ایران عربوں کا بھی دوست تھا ایران پڑوسیوں کا بھی دوست تھا ایران اور آج ایران کے ساتھ سب کو دشمنی کیوں ہوئی ہے ایرانیت کی وجہ سے ہوئی ہے فارسیت کی وجہ سے ہوئی ہے نا چونکہ کل ایران تھا فارسیت تھی لیکن سب ایران کے دوست تھے عرب و عجم سہیونسٹ اور امریکہ سب ایران کے قریبی دوست تھے آج سب کیوں دشمن ہیں ایرانیت کی وجہ سے نہیں ہیں نظامِ ولایت کی وجہ سے ہیں ولایت کے دشمن ہیں آج اگر خدا نہ خاصتہ ایران کے اندر نظامِ ولایت نہ ہو فرض کر لے تو یہ ساری دشمنیاں ختم ہو جائیں گی بن سلمان اپنی پوری طاقت اپنی ملک کو اس نے دیوالیہ کر دیا ہے نظامِ ولایت کو ختم کرنے کے لئے صدام کی مدد شروع کی پھر اس کے بعد ہر اس گروہ کی ہر اس طبقے کی مدد کی فوجیں بنائیں لشکر بنائیں گروہ بنائیں تاکہ تشیعوں کی اس طاقت کو ولایت کو کچلا جائے جتنا زیادہ انہوں نے اس کو کچلنی کی کوشش کی وہ اتنا اور زیادہ مضبوط ہوا اور آج انہیں اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں آج خود خطرہ اپنے لئے محسوس کر رہے ہیں یمن اور سوریہ کے حالات کی وجہ سے دائش طالبان اور پاکستان کے وہ خونخار لشکر جو انہوں نے بنائے جنہوں نے جی بھر کے تشیعوں کو قتل کیا زبہ کیا ہر طرح سے قتل عام نسل کشی کی لیکن آج جب نگاہ اٹھا کے دیکھتے ہیں اس قتل عام کے بہت تو تشیعوں انہیں پھر بھی بہت طاقتور پہلے سے زیادہ نظر آتا ہے لہذا تمام اپنے اوزار تمام اپنے سامان تمام اپنا ساز و سامان لے کر میدان میں اترے ہیں جس طرح نحج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام کا فرمانہ ہے کہ شیطان اپنی تمام احضاب اپنے تمام جنود اپنی تمام پارٹیوں کو لے کر میدان میں آ گیا ہے امیر المومنین کے مقابلے میں شیطان نے قد استجلب استجلب الشیطان شیطان نے جلب کر لیا ہے عمومی کال دے دی ہے پوری دنیا میں اور پوری دنیا سے اپنے چیلے چپانڈے جمع کر کے ولایت کے خلاف امیر المومنین کے خلاف اکٹھے کر لیا ہے یہ اس وقت کا خطبہ ہے امیر المومنین کا جب بے حیثیت خلیفہ چہارم امیر المومنین نے مسلمین کی زمام سنبھالی اور اس وقت شیطان نے امومی کال دے کر تمام طبقات کو امیر المومنین کے مقابلے میں اکٹھا کر دیا اندرونی بیرونی سب کو اور آج اس سے بھی زیادہ پوری دنیا سے اپنی طاقت شیطان سمیٹھ کر نظام ولایت کے مقابلے میں جمع کر کے لے آیا ہے اور رسوہ ہوا ہے شکست خائی ہے پہلے سے زیادہ رسوہ ہوا ہے اور ہر روز رسوہ تر ہوتا جا رہا ہے اس لیے پوری دنیا میں آپ دیکھیں تو ولایت کی نسبت ان کے اندر نفرت کینا جو ان کا حق بنتا ہے کسی دور میں تشیعوں نے ان کا کچھ نہیں بھگاڑا تھا اور یہ تشیعوں کے ساتھ دشمنی کرتے تھے اس وقت یہ سوال تھا کہ تشیعوں نے کیا بھگاڑا ہے تمہارا جو اتنی شدید دشمنی کرتے ہو آج اگر وہ تشیعوں کے مقابلے میں اور ولایت کے مقابلے میں آتے ہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت کچھ بھگاڑا ہے تشیعوں نے ہمارا ہماری دنیا تباہ کر دیئے ہماری سلطنت بیران کر دیئے ہمارا غرور خاک میں ملا دیا ہے ہمیں تباہی کی حد تک لے گیا ہے اور درست بھی ہے یہ ولایت کے ہاتھوں جو ان کی درگت بنی ہیں وہ وہی سمجھ سکتے ہیں اس لیے اپنے تمام چیلے لے کر میدان میں اترے ہیں ہر طرح کے موسیقی